اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹوائی چینل کیکٹ فیم دوستو آج ہم بات کریں گے ایشیا کپ کے میچ نمبر چھے کے حوالے سے جو کہ کھیلا جائے گا پاکستان اور آنکھان کے درمیان یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق کل چھے سات بجے جبکہ گراؤنڈ ٹائم کے مطابق کھیلا جائے گا چھے بجے تو اس میچ کے دوستو آج ہم پلائنگل ایمان پیچ اور ویدر کیسا رہے گا اس کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو کو بھی لائک کر دیں دوستو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں کیونکہ آپ دوستوں کے لائک سبسکرائب سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے آپ تک اس طرح کی کرکٹ کی نئی نئی ویڈیو لے کر آنے کے لیے تو آپ سے گزارے شیئر کے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دیئے دیجئے کریں تو مٹتے ہیں میچ کی طرف تو اس شیئر کپ کا چھتا میچ جو کہ پاکستان آنگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا سب سے پہلے اگر ہم اس پیچ کی پلائنگ الیون کی بات کریں تو دوستو اگر پاکستان ٹیم کی پلائنگ الیون کی بات کریں تو بابر عظم جو کہ ٹیم کے ٹیپٹن بھی ہیں اور آپننگ بیٹس مین بھی ہیں بابر عظم جو کہ نمبر ون پے نمبر دو پے رزوان محمد رزوان ہوں گے نمبر تین پے فخر زمان آگر دوستو آج کا لگ رہ 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 ہے رزوان کے ریسنٹ ہم کچھ میچز ٹی ٹوینٹی کے دیکھے جائیں تو ان کا سٹرائک ریٹ جو کہ بہت زیادہ کم ہے جو کہ ہنڈرڈ سے بھی کم کا ہے اگر پچھلے بھی میچ میں دیکھیں تو ان کے فورٹی تری رنز فورٹی وان ٹو بالز پہ بنائیں اور اس سے پہلے کبھی اگر دیکھیں تو رضوان کا سٹرائک ایک بہت کم جا رہا ہے اوپننگ پہ ہمیں کوئی ایسا بیٹس میں چاہیے ہوگا بابر آزم کے ساتھ جو کہ تھوڑا انیز کو تیز کھیل سکے تو فخر آزم ایک بیٹر چائز ہو سکتے ہیں رضوان کی جگہ لیکن منیجمنٹ ہے منیجمنٹ نے کیا سوچ ہے وہ تو منیجمنٹ ہی جانتی ہے لیکن میرے خیال میں فخر زمان کیونکہ اوپننگ میں بابر آزم کے ساتھ ایک بیٹر چائز ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ فخر زمان بیٹر چائز ہیں تو کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا چوتھے نمبر پہ افتخار احمد یا حیدر علی دونوں میں سے کوئی ایک کھیل سکتا ہے افتخار احمد میں پچھلے میچ میں ستائیس رنس بنائی تھے انڈیا کے خلاف بائیس پالوں کا سامنا کیا تھا اور جو کہ افتخار احمد کہیے کہ بالنگ بھی کر سکتے ہیں ہاں افتخار احمد اور پچھلے میچ میں تو انہیں بابر نے بالنگ نہیں دیئے لیکن آف سپن اچھی بالنگ کر لیتے ہیں اگر پچھلے میچ میں جب جدیجہ خیر رہے تھے تو یہ ایک بیٹر اپشن ثابت ہو سکتے تھے اکتابر ان سے نکالا جا سکتا تھا لیکن اس ٹائم بابر نے انہیں نہیں ازمایا یہ بھی اگلے میچز میں ازمایا تو ایدر علی اور اس کے بعد خوش دل شاہ پانچوے نمبر پہ تو اگر خوش دل شاہ پہ چینج کرتے ہیں ایدر علی کی جگہ تو یہ بھی ایک بیٹر چائے ہو سکتی ہے چھٹے نمبر پہ شاداب خان یا چھٹے پہ شاداب خان ساتوے نمبر پہ آسف علی آٹھوے نمبر پہ آئیں گے محمد نواز محمد نواز نے بھی اچھی پچھلے میچ میں بالنگ کی ہے انہوں نے راز کافی دیئے لیکن کی بکٹس سے انہوں نے نکالی تھی جس میں راود شاہر مہابرات کولی کی کی بکٹس تھی اور آٹھوے نمبر پہ نوے نمبر پہ نسیم شاہ یا محمد اس نے ان میں سے کوئی ایک کھیلے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ نسیم شاہ کو اس میچ میں کھلاتے ہیں یا نہیں کیونکہ بچھلے میچ میں نسیم شاہ جنہوں نے آخری عور بڑی مشکل سے کیا تھا اور انجڑ ہو گئے تھے وہ ہو سکتا ہے کہ مینجمنٹ اس میں میچ میں نسیم شاہ کے ساتھ رزق نہ لے کیونکہ اس کے بعد جو آنے والے میچز ہیں وہ بڑی ٹیموں کے ساتھ اور ٹاکھ میچز ہونے والے ہیں تو می بھی اسنین کو کھلایا جا سکتا ہے اس میچ میں آنکہ آنکہ خلاف کیونکہ اگلے میچوں میں نسیم شاہ جو کہ مکمل طور پر فٹ ہو جائیں گے دسوے نمبر پہ آر ایس راوف جبکہ گیاروے نمبر پہ شاہ نوازدانی دانی کی جگہ دوستو حسن علی بی ٹیم کے ساتھ ہیں ان کو بھی چانس دیا جا سکتا ہے اور اگر سپن ڈپارٹمنٹ پہ دیکھا جائے تو جس طرح یہ پیچ ہے شارجہ کی پیچ ہے اس پہ سپن بولنگ کافی اچھی رہتی ہے تو نواز کی جگہ اسمان قادر کو چانس دیا جا سکتا ہے اسمان قادر جو کہ اچھے لیکسپنر ہیں وکٹ بھی نکال لیتے ہیں ان کو میں بھی چانس دیا جائے تو یہ تھی پاکستان کی ٹیم اگر پاکستان کی پوری ٹیم اگر ایک دفعہ پہ اس پہ نظر دوائی جائے تو بابرعظم نمبر ایک نمبر دو رضوان نمبر دین پخر زمان نمبر چار ابتخار احمدی آہدر علی میں سے ایک نمبر پانچ پہ خوش دل شاہ نمبر چھے پہ شاداب خان نمبر سات پہ آسف علی نمبر اٹھ پہ نواز نمبر نو بن نسیم شاہ یا حسن علی محمد حسنین نمبر دس پہ گیا اور نمبر گیارہ پہ شاہ نوازدانی یا حسن علی کو بھی چانس دیا جا سکتا ہے اگر ہم اس کے بعد آنگ کانگ کی اگر ٹیم دیکھی جائے تو آنگ کانگ نے نزاکت خان جو کہ ٹیم کے کپٹن ہیں ان کے بعد یاسین مرتضی اس تیسے نمبر پہ بابر آیات بابر آیات جو کہ ایک اچھے آرڈیٹر بیٹس میں کافی پوانے کھلا رہی ہیں ہونگ کانگ کے کافی عرصے سے کھیر رہے ہیں اگر اس ٹیم میں دیکھا جائے تو سب سے ایکسپیرینس کھلاڑی بھی بابر آیاتی ہیں اچھی بیٹنگ سکلز ہیں ان کے پاس پچھلے میچز میں کوالی فائیو میچز میں دیکھا جائے تو بابر آزم نے کافی اچھی نس کے لئے ہیں نمبر چار پہ سکنٹے چھا نمبر چھے پہ عزاز خان نمبر سات پہ زی شان علی ہوں گے نمبر آٹ پہ سکارڈ میکنی جو کہ ٹیم کے وکٹ کیپر بھی ہیں نمبر سوری نمبر آٹ پہ سٹار کے اپنی ہے نمبر نو پہ خارون عرشد ہیں نمبر دس پہ محمد غزنفر اور نمبر گیارہ پہ اشوک شکلا یہ ہو سکتی ہے دوستو آہ پانگ کانگ کی ٹیم اگر اس میچ میں پیچ کا اگر دیکھا جائے تو یہ پیچ سپنرز کے لئے کافی مددگار ثابت ہو سکتی ہے اس پیچ میں بہال اچھی سونگ ہوتی ہے اور جس طرح اس پیچ میں شاہد اپریدی نے پہلے بہت زیادہ وکٹیں لی ہوئی ہیں پاکستان کی طرف سے اس کے علاوہ سپنرز سہید اجمل نے بھی کافی بکٹیں لی تھی اور ٹیسٹ میچوں میں بھی پاکستان کے سپنرز نے راج کی ہے پچھلے میچ میں تو اچھا سپور ہے اس پرام میں بناتا ہے لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ سپن وکٹ ہے اور سپنرز کو اور شروع میں فاسٹ والر کو یہ بھی کافی مددگار ثابت ہوتی ہے یہ پیچ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے سپنر نواز اور دوسرے سپنر اور ان کے ساتھ کیسا پرفارم کرتے ہیں کیونکہ نواز اور شاہدات دونوں ہی اگر ویدر کا دیکھا جائے تو ویدر بھی گرم ہی رہے گا موسم ٹی سیون اور ٹی ایٹ کے لگ بک رہے گا جو کہ کافی گرم ہے ہاں لنکہ میں ڈی نویٹ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود مسم کافی کرم رہنے کا امکان ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگتا ہے فکر اگر اچھی لگتا ہے اگر اگر لائک